اہم خبر آ رہی ہے گلگت پلتستان آزاد کشمیر پشاور سوات عبت آباد نوشیرہ چار صدا کوہارٹ سمیت پنجاب کے دیگر علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں فیصل آباد شیخ پورا چنیوٹ میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں زلزلے کی شدت پانچ اشاریہ نور ریکارڈ کی گئی ہے خوف کے باعث لوگ گھروں سے باہر نکل آئے ہیں اب تک کسی قسم کی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے انتظامیہ کی جانت سے ایسا کہا گیا ہے تو گلگت پلتستان آزاد کشمیر سوات عبت آباد نوشیرہ چار صدا کوہارٹ سمیت پنجاب کے دیگر علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں فیصل آباد شیخ پورا اور چنیوٹ یہاں پر بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں زلزلے کی جو شدت ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ پانچ اشاریہ نو ریکارڈ کی گئی ہے بات کہلے تھے عبد الرحمان سے جی عبد الرحمان آگاہ کیجئے جی بالکل زلزلے کے یہ جھٹکے جو ہے پنگو کش افغانستان کے ایریا میں دو ست دس کلومیٹر گہرائی میں رد و بدل سے یہ آئے ہیں اور نہ صرف پشاور بلکہ اسلام آباد ملکان ڈیویجن ہزارہ ڈیویجن اور خیبر پکنخواہ کے جنوبی آزلا تک اس کی شدت محسوس کی گئی ہے اب تک کوئی جائنٹ کا احمالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی جبکہ پی ڈی ایم اے پہلے سے ہی تمام زلی جو جو جیویجن کمیشنر ہے ان کو مراسلے ارسال کر چکے ان کو ورسائب پہ کے عضب کسیم کے نقصان ہوا ہے تو ان کو تقصیلات دے رہے ہیں تو زلزلے کے جھٹکوں سے جو ہے لوگ کلوطیم کا ورک کرتے ہوئے باہر نکل آئے ہیں اور انہوں نے استغفار کیا ہے ٹھیک ہے عبد الرحمن آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آزاد کشمیر کے مختلف عضلہ یہاں پر بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں پشابر اور گرد و نواکی اگر بات کی جائیں تو وہاں پر بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں چار صدا اور اس کے ملحکات جو علاقے ہیں وہاں پر بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں تو پانچ اشاریہ نو ریکارڈ کی گئی ہے زلزلے کی شدت لوگوں میں خوف و حراس پایا جا رہا ہے لوگ گھروں سے باہر نکل آئے ہیں اور شدت کیا تھی وہ ہم اپنے ناظرین کو سماکی سکرین پر دکھا بھی رہے ہیں پانچ اشاریہ نو شدت کا یہ زلزلہ اور اس کے بعد کیا اثرات ہوئے اس وقت سماکی سکرین پر دیکھے جا سکتے ہیں یقیناً لوگوں میں خوف و حراس پھیلا ہوگا اور وہ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے باہر نکل آئے ہیں تو فیصل آباد، شیخ پورا، چنیوٹ یہاں پر بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں جبکہ آزاد کشمیر کے مختلف عزلہ کی بات کی جائے تو وہاں پر بھی یہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں پشاور اور گردو نوہ، گلگت پلتستان آزاد کشمیر، پشاور، سبات، ایبت آباد، نوشیرہ، چارصدہ، کوہات، سمید پنجاب تک اس زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اسلام آباد، رابل پنڈی، وہاں پر بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں جو شدت ہے وہ بتائی جا رہی ہے پانچ اشاریہ نو شدت کا یہ زلزلہ آیا ہے اور اس کے بعد کیا صورتحال بنی اس دوران کیا صورتحال بنی وہ اس وقت سما کی سکرین پر دیکھا جا سکتا ہے لوگوں میں خوف و حراس پایا جا رہا ہے لوگ کلمہ طیبہ کا ورٹ کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اور اس کی جو شدت ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ پانچ اشاریہ نو ریکارڈ کی گئی ہے بات کہہ لیتے ہیں ایک بار پھر سے عبد الرحمن ہمارے ساتھ موجود ہے عبد الرحمن بتائیے گا اور کہاں کہاں پر اس کی شدت محسوس کی گئی ہے جی بالکل جیسے میں نے بتائے کہ جنوبی ازلہ اور جو زم قبائلی ازلہ ہے جن میں خیبر ہے، محمد ہے اسی طرح جو باجوال زلہ ہے وہاں تک دیر اپر، دیر لوہر، چترال اور پھر اگر آپ آئیں کوہات، کرک، ہنگو اور یہاں تک اس کے جو ہے اثرات محسوس کیے گئے ہیں جبکہ قرم جو زلہ ہے وہاں پر بھی اس کے اثرات محسوس کیے گئے ہیں دوسری جاری اگر اسلام آباد اسلام آباد سے آگے جو ہے روات اور پھر اوپر آزاد پشمیر کے مظفر آباد کے علاقے میں گلکت بلدستان میں بھی اس کے جھٹکے جو ہے محسوس کیے گئے ہیں ٹھیک ہے عبد الرحمن ہمیں اس حوالے سے آگاہ کرے جنوبی ازلہ، قبائلی ازلہ، اپر دیر، لوئر دیر، اسلام آباد، روات، کشمیر، گلگت بلدستان، سبات، ایبٹ آباد، نوشیرہ، چار سدہ کوہات یہاں پر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اس کے اثرات دیکھنے میں آئے ہیں زلزلے کی شدت جو ہے وہ بتائی جاری ہے کہ پانچ اشاریہ نور ریکارڈ کی گئی ہیں اور اس دوران جب یہ زلزل آیا لوگوں میں کافی خوف و حراث دیکھا گیا لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے باہر نکل آئے اس وقت جو انتظامیہ ہے جو مقامی انتظامیہ ہے مختلف علاقوں کی وہ یہ بتا رہی ہے کہ اب تک کسی قسم کی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے لیکن جو زلزلے کی شدت وہ یہ بتائی جاری ہے پانچ اشاریہ نور ریکارڈ کی گئی ہے گلگت پلتستان اس کے علاوہ جنوبی اصلہ کبائلی اصلہ اپردیل لائر دیل یہاں پر زلزلے کے جھٹ کے محسوس کیے گئے ہیں عبدالی ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالی آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں جی بالکل یہ زلزلہ آیا ہے جس کی شدت پانچ اشاریہ نور ریکارڈ کی گئی ہے اور اس کی گہرائی دو سو دس کلومیٹر زیر زمین تھی اس وجہ سے یہ بھی کم محسوس ہویا ہے لیکن اس کے باوجود ملک کے مختلف حصوں میں اس کی شدت محسوس کی گئی ہے اگر یہ زلزلے کی شدت گہرائی اگر کم ہوتی تھی یہ کافی زیادہ نقصان بھی کھر سکتا تھا ابھی بھی اس کی شدت زیادہ محسوس ہویا ہے لوگ گھروں سے باہر نکلائے ہیں ورد کرتے رہے ہیں کیونکہ پچھلے کچھ عرصے میں جو زلزلوں کی تعداد ہے جو جھٹکے آ رہے ہیں وہ کچھ زیادہ ہو گئی ہے ٹھیک ہے عبدالی جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ گہرائی جو ہے وہ کافی زیادہ تھی یہی وجہ ہے کہ زلزلے کی جو شدت ہے وہ کافی کم محسوس کی گئی ہے لیکن آپ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے پانچ اشاریہ نو یہ بھی زیادہ شدت کا ہی زلزلہ ہے لیکن گہرائی جو ہے اس کی کافی زیادہ تھی اسی لیے یہ شدت بھی کام آئی ہے تو لوگوں میں کافی خوفہ راسب آیا جا رہا ہے لوگ کلمات عیبہ کا ویڈ کرتے ہوئے باہر نکلے ہیں پشاور سبات ایبت آباد نوشیرہ چار صدا گلگت پلتستان آزاد کشمیر یہاں پر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں جنوبی ازلہ قبائلی ازلہ اپر دیر لوبر دیر جبکہ اسلام آباد راول پنڈی آزاد کشمیر رواد یہاں پر بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں فیصل آباد شیخ پورا اور چینی آرڈ اور اس کے علاوہ انجاب کے دیگر ازلہ میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں تو اس کی جو شدت بتائی جا رہی ہے وہ پانچ اشاریہ نور ریکارڈ کی گئی ہے گہرائی بہت زیادہ تھی اس لئے اس کی شدت کچھ کم محسوس کی گئی ہے جبکہ کسی قسم کی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے تو گلگت پلتستان اور آزاد کشمیر یہاں پر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں پشابر، سوات، ابت آباد، نوشیرہ اور چارصدہ یہاں پر بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اس کے اثرات فیصل آباد، شیخ اپورا اور چینیوٹ پر بھی آئے ہیں زلزلے کی جو شدت ہے وہ پانچ اشاریہ نور ریکارڈ کی گئی ہے جنوبی ازلہ، قبائلی ازلہ، اپردیر، لوئردیر اور اس کے علاوہ آزاد کشمیر کے مختلف ازلہ وہاں پر اس زلزلے کو محسوس کیا گیا ہے اس کے علاوہ پشابر اور اس کے گرد و نوہ میں بھی زلزلے کی شدت کو محسوس کیا گیا ہے چارصدہ، اس کے علاوہ اسلام آباد، روات، راولپینڈی اور اس کے علاوہ گلگت بلزستان یہاں پر بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں